اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سبی لوگ امید ہے آپ کیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست طہرہ باس مخاطب آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں آج دی ٹکنالوجی ہمارا یوٹیوب چینل تو آج میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ٹوپک بہت خاص ہونے والا ہے تو ان سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تکر میرا آج دی ٹکنالوجی چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو بلکل اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو پریس کر کے سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی آپ کو ایک بیل آئیکن شو ہوگا اس کو پریس کر کے نوٹیفیجن کو آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ دیکھ سکیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بولیے گا جلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرح آج کی اس ٹاپک میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ جی میل کا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتانے والا لائب کی جی میل کا آپ اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں میں نا ایک یوٹیوب چینل کریٹ کرنا ہے اس کے لئے مجھے ایک نیا جی میل اکاؤنٹ کی ضرورت ہے تو یہاں پہ میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے گوگل پلے سٹور میں گوگل پلے سٹور میں جانے کے بعد میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اپنے اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں گوگل اوپن کرتا ہوں یہ دیکھئے گوگل اوپن ہو گیا اور یہاں پہ میں آپ کو ایک یی میل کریٹ اکاؤنٹ کر کے بتانے والا ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں جی میل گوگل پلے سٹور گوگل آئی ڈی اور جو ہے پلی سٹور کا اکاؤنٹ موبائل آئی ڈی یہ سب جی میل اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے مطلب یہ ایک ہی جی میل اکاؤنٹ کے بہتوں نے نام رکھیں جیسے کی گوگل اکاؤنٹ ہو گیا موبائل اکاؤنٹ ہو گیا موبائل آئی ڈی ہو گیا گوگل پلی سٹور ہو گیا یہ سب ایک ہی چیز ہے تو یہاں پہ میں اب آپ کو نیا اکاؤنٹ کریٹ کر کے دکھانے والا ہوں تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں میں نیجے اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس آر ایڈ بہت سارے اکاؤنٹ لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ میں کلیٹ کرتا ہوں منیجے اکاؤنٹ دا ادھر ڈوائیس یہاں کے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک ایڈ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تاکہ میں نیا اکاؤنٹ بنانا ہے تو اس اوپرین میں جانا پڑے گا یہاں پہ تھوڑی سیسن سٹیک ہونے کے بعد میرے موبائل کی ویریفیکیشن لے رہا ہے موبائل کی ویریفیکیشن ہو گئی ڈیڈیکٹر نہیں کیا ہو گیا ہے موبائل کی سکورٹی ویریفیکیشن لینے کے بعد نیکس ٹیپ کی طرف چلے گئے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ نیچے کریٹ اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ کہہ رہا ہے یو سیلف یا بیزنس تو یو سیلف کو میں کلک کر لیتا ہوں یو سیلف کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں وہ نام لکھ دیتا ہوں جس نام سے میں کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ وہ میں نام لکھ دیتا ہوں یہ والا وہ نام ہے وہ نام لکھ دیا اور نیچے میں سیکنڈ نام لکھ دیتا ہوں یہ نام لکھ دیا گیا یہاں پہ نیکسٹ والا بڈن کو اوپر پریس کرتا ہوں اور نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو عمر ہے وہ اٹھارہ سال سے اوپر ہونی چاہیے انیس سو نینانوے لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں جینڈر لکھ دیتا ہوں میل اور نیکسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے لکھنا ہے اپنا اکاؤنٹ جو میں بنانا چاہا رہا ہوں اور یہاں پہ میں اپنی ای میل سرچ کرتا ہوں یہاں پہ میں یہ نیم سرچ کرتا ہوں نیکسٹ کرتا ہوں یہاں پہ یہ نام کم از کم کہہ رہا ہے یہ چھے ہنسوں میں ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں نیکسٹ کرتا ہوں یہ نام آوائلیبل ہے لیکن وہ نہیں چاہیے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اب نیکسٹ کرتا ہوں یہ والا نام بھی آوائلیبل نہیں ہے یہ یہاں پہ نام تلاش کرنا تھوڑا ایزی نہیں ہوتا پی کے ایچ ڈی یہ والا نام سرچ کرتے ہیں ایک منٹ خموش رو ایچ اے پی کی یہ نام پہ نام میں مزید چینج کر لیتا ہوں یہاں پہ میرے دین میں ایک اور نام آیا وہ میں سرچ کر کے دیکھتا ہوں لیٹل کسان اس کو میں سرچ کرتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ آوائلیبل ہے اور نیکسٹ ہو گیا یہاں پہ میں کوئی بھی ایک پاسورڈ لکھ دیتا ہوں بعد میں میں چینج کر لوں گا سکرین شارٹ بھی لے لیتا ہوں تک کہ مجھے خود نہ بھول جائے نیکسٹ کر دیا نیکسٹ کر دیا اور اس کے بعد یس آئی ایم کے بٹن کو اوپر کلک کر دیا اور پھر نیکسٹ کر دیا یہ دیکھئے گا یہ ایک آنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کے بارے میں یہ دیکھئے گا یہ مرحل کے آخر یہ پروسیسنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہ ایک آنٹ بن چکا ہے امید ہے آپ کو بھی اس ویڈیو کی سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں کسی نکھیا رکھیے گا اللہ حافظ